میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہم بات کریں گے فاطمہ لطیف کے بارے میں جو کی کرلہ میں رہنے والے بچے تھی عمر 19 سال اور 9 نومبر کو انہوں نے سوسائیڈ کر لیا آئی آئی ٹی مدراس میں اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے سال زاکر بھائی ہیں زاکر بھائی سے ڈیٹیل لیں گے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا زاکر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اسلام علم السلام آہ زاکر بھائی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائیڈ ہوا تھا آہ یہ دن کے وقت ہوا تھا یا رات میں ہوا تھا آہ فرام بھائی آہ سوسائیڈ ہوا تھا سیڈیڈے کو 9 نومبر دو پہر میں ہوا تھا تو جب ان کی دوز جو تھے ان کو کل کے فاتیمہ نفیس کو آہ شیل نورا آہینسر دے فون آہینسر نہیں کیا تھا پھر ان کے روم کو گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہاں سے آہینسر کچھ نہیں آیا تب جا کے انہوں نے وارڈن کو بلائے کالیجہ ہاوسٹل کے وارڈن کو اور پھر جب انہوں نے دروازہ توڑا کے فاتیمہ نفیس آہینسی دالکے ان کے انتقال ہو گیا تھا اچھا تو یہ دن کے وقت ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنرلی کیونکہ رات میں سارے دوسرے بھی روم کے پارٹنر راتے ہیں تو دن کے وقت جب لوگ کالیج گئے ہوں گے دوسرے بچے اس وقت انہوں نے اور یہ ایکزامز کا ٹائم بھی تھا تو شاید دوسرے بچے ایکزامز میں بزی ہوں گے کچھ ہوگا تو اس کے یہ حادثہ کے پیچھے جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہ دو ورژن ہے ایک پولس ورژن ہے اور ایک پیرنٹس کا ورژن ہے پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو حراسمنٹ ہو رہا تھا ان کے مسلمان ہونے کے وجہ سے جو وہاں کے پروفیسر تھے اور کچھ سٹورنٹس بھی تھے اکورنگ ٹو پیرنٹس وہ حراس کر رہے تھے ان کو ٹان کر رہے تھے کہ یہ مسلم ہیں کر کے تو اس کے وجہ سے اس پرشیر کے وجہ سے انہوں نے سوسائٹ کر لیا اور پولس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے اگزام میں ان کا کچھ مارکس ٹھیک سے نہیں آئے تھے تو اس پریجر میں انہوں نے سوسائٹ کیا ہوگا یہ کس کا پولس کا کہنا ہے پولس کا وجہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن پیرنٹس کا یہ ایلیگیشن کا وجہ یہ ہے کہ پاتمہ کے فون پہ انہوں نے دو نوٹس ان کو ملا تھا تو ایک نوٹ میں ایک پروفیسر کا نام لیا ہے اور دوسری نوٹ میں تھوڑا لمبا نوٹ ہے اس میں انہوں نے دو دوسری پروفیسر کا نام لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے موت کے وجہ یہ تین پروفیسر ہیں ٹھیک ہے وہ نوٹس پہ ہم بولیں گے کہ آپ پڑھ کے بھی سنائیے اس کے پہلے یہ ہے کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ یہ بہت تیز لڑکی تھی اس کے مارکس بھی اچھے آتے تھے بہت اچھے آتے تھے کیونکہ آئی ایٹی مدراز میں پڑھ رہے تھے آئی ایٹی مدراز اس کو انٹرنس ملنا ہی بہت مشکل ہے لاکھوں لوگوں میں صرف فیو تھاؤزن کا انٹرنس ہوتا ہے اور فاتیما کا پہلا رنگ آیا تھا جو رنگ پہلا آنے والا ہے ان کے اندر سیلف کانفرنس اتنا کم نہیں ہوتا ہے جو یہاں کی سوسائٹ کر لیں اگزاٹلی ہیں ان کے پروفیسرز جو ہیں اور جو پوری انسٹیوٹ ہے یہ ہی بتا رہی ہے کہ کیوں اس نے سوسائٹ کیا اتنی برائٹ لڑکی تھی ایکزام میں اتنا اچھا مارکس لے کر آتے تھے پھر بھی میں یہ بولتا ہوں جو بھی ریزن ہوں اس میں سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ بچہ دس سال تک بچوں کو بڑا کرنا بڑا مشکل کام ہے وہ پیرنٹس جو ہیں انہی کو سمجھ میں آتی ہے اور جب بچہ بڑا ہو کے لیبل پہ آ جاتا ہے اس وقت جب سوسائٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بہت دکھت اور درد کی بات ہے وہ جو پین پیرنٹس کو اور ہوں گا وہ کسی اور کو سمجھ میں نہیں آسکتا ہے تو میں تو ڈیفنیٹلی جو بھی اورگنیشن اس میں ہے یا آئیٹی آئیٹی مدراز ہے اور پولیس ہے اس کی تحقیقات صحیح سے کرنی چاہیے کہ آپ بچے کو تو واپس نہیں لاسکتے ہیں لیکن یہ جسٹیفیکیشن کر کے اس کو صحیح ریزلٹ لائے جائے کہ کون ہے کس کے وجہ سے ہوا ہے پیرنٹس کو تھوڑی خوشی ہو سکتی ہے اور پیرنٹس یہ بتا رہے تھے کہ جب سارڈے کو ہوا تھا وہ ساتسفائیڈ نہیں تھے کہ انویسٹگیشن ہو رہا تھا پیرنٹس جا کے پولیس کی انویسٹگیشن کیونکہ پولیس یہ ہی بتا رہی تھے کہ اس پڑھائی کے وجہ سے ہو سکتا ہے تو انہوں نے جا کے چیف منسٹر جو ہیں کئرلا کے دیکھیں ایک چیز پوچھوں گا پولیس نے جو کہا کہ پڑھائی کے وجہ سے ہو سکتا ہے تو اگر پڑھائی کے وجہ سے ہوتا تو دیفنیٹلی وہاں کے کالیج والے یونیٹسٹی والے بھی بولتے کہ دیکھو یہ مہینے میں اس کا مارکس کارٹ کم آیا ہے جس کا ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن ایسا کبھی بھی انیورسٹی نے نہیں کہا ہے یونیورسٹی بھی نہیں کیا ہے نہ ان کے فرنس نے کیا ہے کیونکہ کسی نہ کسی سے تو ڈسکس تو کی ہوئی لڑکی نے کہ مارکس کم آگے ہیں I'm depressed لیکن ویسا کچھ ہے یہ جو کتھن پولیس سے آئے اس سائٹ ابھی رجاو لے جانا اور سوچنا تھوڑا غلط ہوگا غلط ہوگا کیونکہ یہاں پہ سوسائیڈ نوٹس میں شیہز سپیسیفکلی کہا ہے کہ پروفیسرز کے نام بھی لیا ہے تو جرا سوسائیڈ نوٹ پڑھ کے سنا ستے ہیں دو نوٹس ہیں ایک بہت چھوٹا سو نوٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ سودرشن پدمن آبن یہ پروفیسر کا نام ہے سودرشن پدمن آبن is the cause of my death اس میں ایک نوٹ ہے اور دوسرا والا نوٹ ہے اس میں لکھا ہے میں پورا نوٹ پڑھ کی سناتا ہوں it says in the case of my death this should be considered as my last non-cupidative statement I never realized that I would miss my home so much I abhor this place how I yearn for my home to be suspended in that delicious inertia like an interminable sleep from which I can never be roused in the case of my death the whole blame will be unremittingly upon Mr. Hem Chandra Nkara and Mr. Milit Brahm تو یہ سوسائیڈ نوٹ ہے اس میں you can see ایک ایک دپریس لڑکی کا نوٹ ہوتا ہے because she said کہ میں اس جگہ مطلب IIT Madras جو بھی کالج ہے she hates the place میں اس کو نفرت کرتی ہوں اور میں اپنے گھر کو جانے کیلئے ترس رہی ہوں یہ دو چیزیں ہیں and she at the end blames دو پروفیسر دوسری نوٹ میں اور ایک پروفیسر کو کیونکہ اس پہ کہیں اس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا ماس کم ہو گیا ہے اور کچھ ہو گیا ہے اور ریلیجیس ڈسکرمینیشن بھی نہیں بتایا ہے لیکن پیرنس کا کہنا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے کہ ایسا ہے so they believe that کہ ریلیجیس ڈسکرمینیشن کے وجہ سے تو اس کی تحقیقات بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں یہ کلیر کٹ دو تینوں کا نام لیا جا رہا ہے اب وہ کس کے وجہ سے وہ نہیں پتا چل رہا ہے اس لئے ایک صحیح تحقیقات ہونے بہت ضروری ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں ایٹ مدرس میں یہ پہلا سوسائیڈ نہیں ہے اچھا فر دی پاس فیو منس یہ سکھت سوسائیڈ سکھت سوسائیڈ اس سے پہلے بہت سار پانچ اچھے بچے سوسائیڈ کیے ہیں اور صرف ایٹ مدرس بہت سارے ایسا انسٹیوٹس ہیں اینڈیا کوٹا ہے جائب پور میں جہاں ایسا ایسا انسٹیوٹس بچے کمپیٹیٹیو اگزام ہیں آئیس ہیں یا آئیٹ ہیں اس کو سیکھنے کے لئے وہاں پہ انسٹیوٹس میں پڑھنے آتے ہیں اور ہر سال کتنے لوگ بچے سوسائیڈ رہتے ہیں دیو تو پریش جو بھی ہے سو ای میں نید لک انتو سیریسلی اور یہ جو ریلیجیس دسکرمینیشن کا روحت نملا جو دلت ستورن تھا جو ہیدر آوات کے یونیورسٹی میں ہید کمیٹی سوسائیڈ یہ بھی ریلیجیس اور کارس دسکرمینیشن کے وجہ سے تھا یہ بہت بڑا مومنٹ ہوا تھا ستورن کا مومنٹ پھر جی یہ سب ہوا تھا اور نجیب ہے جو دو سال سے مسئل ہے جی انیو ریلیجیس ڈسکرمینیشن یا کارس ڈسکرمینیشن کا مسلمانوں کے خلاف دلت کے خلاف ہو رہا ہے اتنے ہائیر انسٹیٹوٹس میں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو ہماری جو ایڈوکیشن لیول جو ہے ستیٹس جو ہے انڈیا میں بہت کم ہو رہی اور اس میں جب ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں اگر ایسا ڈسکرمینیشن وہاں پہ ہو ہم بہت یونیورسیٹی کالیج سکول کو بچ کرانا چاہیے ساید گورنمنٹ کو بہت سٹرانگ رول بنانا چاہیے اگر ہستے ہو بھی جاتے ہیں تو فاس ٹریک کے اوپر اس کا پتہ چلے اور جو لوگ اس میں انوالل ہیں ان کو پوری طرح سجا ملنی چاہیے اور ایک بہت بہت سٹرانگ ریگن کے اگنس لاؤز ہیں ویسے ریلیجیس دسکرمینیشن کے اگنس بھی بہت سٹرانگ لاؤز ہونی چاہیے کیونکہ ہم اگنور کردیتے ہیں کوئی ٹان کرتا مسلمان ہونے پہ داری پہ دیکھ کوئی ہس دیتا ہے ایسا بہت سا ریہ ہم نے بھی پیس کیا ہے یہ تو ریلیجیس ہے بھی لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے میں صرف اسی کو ایک مددہ نہیں مانتا ہوں بہت سارے انگل ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دلی کے انیور سٹیل میں تھوڑے دن پہلے آیا تھا پورے گروپ کو میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں جو ان کے بالوں کا نکال دیا گیا تھا اور ایک مووی سٹائل میں آدب سے سب کو سلام کرتے جا رہے تھے تو ہم تک پہنچائی آپ کی بات ہم لوگوں تک پہنچائیں گے دوسری بات میں پیرنس کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی بچے جب پڑھنے باہر جاتے ہیں آپ ریگلر بیسیز پہ ایک دوست کے ایسا ان سے ٹچ میں رہیے تب ہی ان کے دل کی باہر آئے موسیقی